اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیهم باحسان الى يوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمع الالیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ محترم حضرات و خواتین رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بلکہ دوسرے یا تیسرے رمضان میں ہم لوگوں نے فتنہ اس کے اقسام اسباب علاج کے تعلق سے دروس کا آغاز کیا تھا اور آج کی اس آخری کڑی میں میں نے آپ کے سامنے وہی آیتیں تلاوت کی ہیں جو کہ پہلے روز تلاوت کی تھی سورة الانقبوت کی آیت نمبر ایک دو اور تین اللہ تبارک تعالی نے ان آیتوں میں فتنہ اور فتنے سے متعلق بیان فرمایا کہا کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا تصور کر لیا باور کر لیا اے یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اے یقول آمنا کہ انہوں نے کہا ہم نے ایمان لائے ایمان لانے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ایسا نہیں وہم لا یفتنون ان کو آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو آزمایا ان کی آزمائش ہوئی کیوں اللہ کی آزمائش ہوتی ہے فَلَيْعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تَاكِ اللَّهِ تَالَى ان لوگوں کی پہچان اور شناخت کرا دیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں وَلَيْعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ اور اللہ تعالی یہ بھی جان لے اور اللہ تعالی یہ بھی جان لے کہ جو لوگ ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں حضرات آج کے اس آخری درس میں ہم یہ معلوم کریں گے ابتلاع و آزمائش اور فتنوں میں اللہ کا قانون کیا ہوتا ہے ابتلاع و آزمائش اور فتنے میں اللہ کا قانون قانون الہی کیا ہوتا ہے حضرات جیسے کہ ہم نے معلوم کیا کہ زندگی آزمائش کا نام ہے امتحان کا نام ہے اور زندگی میں امتحان اور آزمائش دو طریقوں سے ہوتی ہے یا تو خیر سے یا شر سے خیر کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی ہے شر کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورة الانبیاء کی آیت نمبر پائی تیس میں فرمایا کل نفس اندائی قتل موت و نابلوکم بشر والخیر فتنہ ہم تمہیں شر اور خیر دونوں راستے سے آزمائیں گے دونوں طریقے سے تمہاری آزمائش ہوگی اور جتنے فتنے زندگی میں پائے جاتے ہیں ان کے بنیادی دو اسباب بھی ہیں اور وہ ہے شہوات اور دوسرا ہے شبہات سارے فتنے ان دو چیزوں سے جنم لیتے ہیں شہوات سے یا شبہات سے اور ان کے بچاؤ کے لیے ہم نے یہ معلوم کیا کہ سبر و تحمل قوت برداشت کے ذریعے سے شہوات کو کنٹرول کریں نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں اور شکوک و شبہات کے لیے یقین اور یقین آئے گا علم سے علم حاصل کریں صحیح علامہ سے جڑے رہیں حضرات اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا ایک قانون ہے وہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی آدمی کا فتنہ اس کا امتحان اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس سے روک دیتا ہے اور پھر اس چیز کو اس کی زندگی میں بہت قریب کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ چلو بھائی آج کے بعد مجھے سموکنگ نہیں کرنا ہے مجھے یہ چھوڑ دینا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے آزماتا ہے کہ سموکنگ کے مواقع ماحول اور فرام کرتا ہے اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے کوئی سوچتا ہے کہ نہیں مجھے پانچ وقت نماز تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ پابندی کے ساتھ باجمات ادا کرنا ہے تہیہ کر لیا ارادہ کر لیا اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ آئین جماعت کے وقت نماز کے وقت کوئی مصروفیت آجاتی ہے گاہک زیادہ آجاتے ہیں کسٹمرز زیادہ آجاتے ہیں بزنس زیادہ ہونے لگتا ہے اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے اب تک اولاد نہ دے کے آزمایا بڑاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دیا دینے کے بعد بھی اب اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے آزمائش کی بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتلاع و آزمائش کی دوسری دوسرا نام ابراہیم کی زندگی ہے ساری زندگی ابتلا ہوا آزمائش سے عبارت ہیں اللہ تعالیٰ نے اب تک دیا نہیں تو وہ ایک آزمائش اب اللہ نے دیا دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے کہ بچے کی محبت ان کے دل و دماغ میں بسا دی بچہ اس عمر کو پہنچا ہے جس عمر میں بچے کا چلنا پھرنا ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے بچہ دوڑتا ہے گرتا ہے کودتا ہے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ دیکھو تمہارے دل سے بہت قریب ان کو لگا دیا اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو زبا کرو اس کی قربانی پیش کرو یہ اللہ کی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے لے کر بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے شر کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے اللہ اچھے حالتوں سے بھی آزماتا ہے بری حالتوں سے بھی آزماتا ہے اور اچھے حالتوں کی آزمائش بہت کٹھن ہوتی ہے بری حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو تو یاد کر لیتا ہے آزمائش کو انسان تصور کرتا ہے لیکن اچھے حالتوں میں انسان فراموش کر ویڑتا ہے اللہ تبرک تعالیٰ کے آزمائش کا یہ طریقہ ہے یہ قانون ہے بن اسرائیل کو دیکھی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے شکار کرنے سے روک دیا سورة العراف کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ بن اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے شکار کرنے سے روک دیا اور پھر کہا کہ دیکھو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا ایک تو مچھلی کے شکار کے لوگ شوقین تھے اللہ نے ہفتے کے دن روک دیا اور ہوتا ایسا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن بہت زیادہ آ جاتی ہے امر کے آ جاتی تھی ان کے دل مچلتا تھا اب اللہ تعالیٰ یہی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ آزمانہ مقصود کرتا ہے اس کی محبت ڈال کے اس چیز کو قریب کر دیتا زیادہ دے دیتا اب بندہ کیا کرتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے بن اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آزمایا اور اللہ نے اس آیت میں آخر میں یہ فرمایا قَذَلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اسی طرح کے سے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے کہ یہ لوگ جو فسق و فجور کا کام کیے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہے اسی طرح سے حضرات اللہ تعالیٰ نے تعلوت اور جعلوت کے واقعے میں تعلوت کے ساتھ بن اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جعلوت جو ظالم بادشاہ ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے اور جاتے ہوئے راستے میں ان کو پیاس لگی پانی کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے پانی دیا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی آزمائش پیاس لگی پانی ہے اب اللہ نے کہا کہ دیکھو تم پی لو چلو بھر کے پی لو دو چار چلو پی لو لیکن ساتھ میں رکھنا نہیں ہے اب یہ آزمائش یہ ایک تو اس کی ضرورت ہے اور اللہ نے روک دیا ہے دل مچل رہا ہے کہا کہ جو ساتھ میں لے لے گا وہ ظالم ہوگا اللہ نے وہاں پر بھی لفظ استعمال کیا آزمائش کا کہا فَلَمَّا فَسَلَى سُرَةُ الْوَقَرَىٰ کی آیت نمبر دو سو انچاس ٹو فورٹی نائن فَلَمَّا فَسَلَى تَعْلُودُ بِالْجُنُودُ جب تعلوت لشکروں کے ساتھ نکل پڑے دور ہوئے نکل پڑے قَالْ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرَ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کے ذریعے سے ایک نہر کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی پیاس کی شدت پانی کا نہر یہاں موجود اور کہا کہ دیکھو پانی لینا نہیں یہی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آزماتا ہے کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے وہ چیز قریب کر دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے ایک اور مثال نبی کے زندگی کے ایک مثال عرب کے لوگوں میں شکار کا بڑا شوق تھا احرام باندھ لینے کے بعد نبی نے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب شکار نہ کرنا ایک تو شکار سے روک دیا شکار کی خواہش ان کے دل میں ہیں اب شکاری پرندے احرام کی حالت میں پہلے ہاتھ نہیں لگتے تھے اب احرام کی حالت میں یہ ہے کہ قریب آ جا رہا ہیں شکاری جانور شکاری پرندے قریب آ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے آزمایا کہ بندہ کیا کرنا چاہتا ہے حضرات اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس طریقے سے ہوتی ہے دیکھئے نبی کے زندگی میں غزوہ تبوک کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا آپ سب جانتے ہیں واقعہ کہ تین صحابہ تھوڑی کاہلی اور سستی یابدب میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کا سوشل بائیکارٹ ہوا اور جب بائیکارٹ ہوا تو اس وقت حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں اسے بخاری کی حدیث ہیں روم کے بادشاہ کی طرف سے خطایا ایک تو حالت تنگ ہیں اور ایسی تنگی قرآن نے بیان کیا زمین اپنی تمام ترغسطوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ایسے وقت میں روم کے بادشاہ کا خطا تا ہے اگر تمہارے ساتھی نے تمہارے سردار نے تمہارے ساتھ بائیکارٹ کیا ہے ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں سر میں بٹھائیں گے اور بڑا اونچا مقام مرتبہ دیں گے آزمائش دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا ہے لیکن انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا ایمان پہ ڈٹے رہے اور اللہ کے رسول اس کے کہا گے دیکھی اللہ کے رسول اللہ نے مجھے سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے اور عرش بری سے اللہ تعالیٰ نے میری آواز دی دی ہے میرے تعلق سے اور اس موقع پر اللہ نے فرمایا یا ایہا اللہ دین آمنت تقلہ وکونو ما السادقین سچوں کے ساتھ رہو تو قاب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ ہمیشہ میں زندگی میں سچا سچ کہوں گا سچوں کے ساتھ رہوں گا کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا ان کا خود کا بیان ہے کہ میری زندگی میں بارہائے سے مواقع آئیں کہ مجھے جھوٹ بولنے کی نوبت آ جائیں لیکن میں اللہ کے رسول کے وعدے کو یاد کر لیتا اور اس سے باز آ جاتا زندگی میں بار بار یہ موقع آیا حضرات کمال یہ نہیں ہے کہ گناہ کا موقع نہیں ملا سو گناہ نہیں کیا کمال تو یہ ہے کہ گناہ کا موقع پا کر انسان گناہ نہ کریں یوسف علیہ السلام کو یاد کرو گناہ کا موقع پا کر انہوں نے گناہ کیا نہیں ہے وہ غار والے تین لوگوں میں سے ایک کو یاد کرو جو گناہ کا موقع پا لیا تھا اس لڑکی کو قابو میں کر لیا تھا پھر بھی گناہ کا کام نہیں کیا ہے یہی اصل کمال ہیں اور یہی اللہ کے امتحان میں کامیابی کے لیے راز ہیں اللہ اسی طریقے سے آزماتا ہے کہ گناہ کا موقع پا کر بھی گناہ نہ کریں عمر اللہ تعالیٰ انہوں گش کر رہے ہیں رات میں ماں بیٹی سے کہہ رہے ہیں دودھ میں پانی ملا دو لیکن بیٹی نے کہا کہ نہیں دیکھو گناہ کا موقع پا کر بھی گناہ نہ کرنا یہ اصل کمال ہے اور یہی گویا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اور وہی ایمان بالغائب کی علامت ہے اور متقی کی پہلی صفتیں ہی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب پر ایمان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھیں ایمان لائے ہیں ہر وقت اللہ کا تصور ہو جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو گناہ کا موقع پا کر بھی اللہ کو سوچ کر گناہ نہ کریں اللہ کی امتحانات میں کامیاب ہو جائیں یہی اصل موقع ہے یہی اصل تقوی ہے اور یہی فتنوں سے نجات کا اصل ذریعہ ہے آخر من اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہم نے فتنے کے تعلق سے سنا ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائیں فتنے کے اسباب اور اقسام کو سمجھ کر ان سے دور رہنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اللہ کا جو قانون ہے فتنے کے تعلق سے اس کو سمجھ کر اپنے دل کو سمجھانے سبر و تحمل اور کنٹرول کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور صحیح معنی میں علم حاصل کر کے علامہ کے ساتھ جڑے رہ کر شکوک و شبات کے فتنے سے دور رہنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم اننا نعوذ بکا من الفتن ما ظہر منها وما بطن وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین سبانک اللہ بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انت استغفرکو اطوب الیک وصلہ نبینا محمد